ہر طرف پھیلی ایک عجیب سی خاموشی چکپی سادھے کھڑی سنسان باولی جس میں رہتا ہے آتماؤں کا بسیرہ کالا پانی دیتا ہے خودکشی کو دعوت ایک اعتحاسک باولی یا باوری جیسے جیسے آپ اس کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے جاتے ہیں ایک عجیب سی گہری چپی پھیلنے لگتی ہے اور آسمان غائب ہونے لگتا ہے ساڑ میٹر لمبی اور پندرہ میٹر چوڑی اس باولی کے نیچے تک پہنچنے کے لیے قریب ایک سو آٹھ سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں کبوتروں کی گھڑرگوں اور چمگادروں کی چیخیں اور پھرپڑا ہٹ جو پتھر کی دیواروں میں گنچتی ہیں پاولی کے ماحول کو اور بھی بھیانت بنا دیتی ہیں کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں کئی بری آتمائیں واس کرتی ہیں کئی لوگ جو یہاں آئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے یہاں کئی بار عجیب سی آوازیں یا پرچھائی کے ہونے کا احساس کیا ہے ایک سمیں باولی کا کونہ کالے رنگ کے پانی سے بھرا ہوا تھا کہتے ہیں کالا پانی یہاں آنے والے لوگوں کو سم مہت کر آتمہتیا کے لیے اکساتا تھا حالانکہ آج یہ کونہ پوری طرح سے سوک گیا ہے اس باولی کے تمام ایسے انسلجے رہس ہیں جو آج تک راز ہیں کوئی اس کی خوبصورتی کے قارن یہاں کھچے چلا آتا ہے تو کسی کو یہاں کی ڈرامنی پرکرتی کا احساس آ کر شد کرتا ہے پرانے زمانے میں راجہ مہراجاؤں کی اور سے پانی کو بچانے اور روز مرہ کے استعمال کے لیے اس طرح کی باولیوں یا کونوں کو بنایا جاتا تھا دلی کے دل کنوٹ پلیس میں دن بھر کافی چہل پہل رہتی ہے لیکن بھاگ دوڑ بھری جگہ کے پاس ہی ایک فیران اور اپنے اندر خاموشی سمیٹے جگہ بھی ہے جہاں ایک عجیب سا سنناٹا پسرا رہتا ہے جو یہاں آنے والوں کے اندر ایک عجیب سی سہرن پیدا کر دیتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اگر سین کی باولی جو دلی کے کنوٹ پلیس کے پاس استحت ہے مانا جاتا ہے کہ مہا بھارت کال میں ہی اس کا نرمان کروایا گیا تھا حالانکہ اس کا کوئی اعتحاسک ثبوت نہیں بعد میں شوریونش کے مہراجہ مہراجہ اگر سین نے اس کا جیرنودھار کر آیا جس کے بعد اسے اگر سین کی باولی کے نام سے چانا جانے لگا چودہویں شتابدی میں اس کا پھر سے پنوردھار کر آیا گیا حالانکہ اب تک اس سے سمبند ہیت کوئی ایسی اعتحاسک جانکاری نہیں ملی ہے جس سے اس سمردھ سمارک کے نرمارتہ کی ادھیکارک پشتی ہو سکے بھارت کے راشتری اے ابھیلی خاگار کے نقشے کے انصار اٹھارہ سو ارسک میں اس سمارک کا نرمان بریٹس سرکار دوارہ کیا گیا تھا اس سمارک کو اوزر سین کی باولی کے روپ میں سوچی بط کیا گیا ہے وہی باولی کے باہر لگے شیلا پٹ پر اس کا نام اگر سین کی باولی لکھا ہوا ہے اگر سین کی باولی اپنی ڈراؤنی پرکرتی کے لیے سب سے ڈراؤنی جگہوں میں شامل ہے اس باولی میں پی کے سمیت کئی باولی ووڈ فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے تو اگر آپ دلی گھومنے آئیں تو ایک بار اوگر سین کی باولی کو سرور دیکھئے اس کی ستھاپتے بناوٹ بہت ہی خوبصورت ہے موسیقی